اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے الطاف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مشٹری وید الطاف دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے کالے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی دیوارِ گریہ جو کی یروسلم میں بنی مسجدِ اقصہ میں ہے اس سے لگ کر رو رو کر اپنا ماتھا پڑک پڑک کر کس کے آنے کی دعا کرتے ہیں اور دجال کا ان سے کیا رشتہ ہے یہودی اللہ کی سب سے چہیتی قوم تھی لیکن اللہ نے قرآنِ کریم میں اس پر بار بار لانت کیوں بھیجی ہے آج میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اپنی اس ویڈیو سے دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے ہی دنیا میں زلیل اور رسوہ ہوتی رہی ہے اور ہر جگہ سے اس قوم کو زلیل کر کے نکال دیا گیا اگر ہم یہودیوں کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کافی پرانی اور دلچسپ ہے قرآنِ پاک میں یہودی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے بہت بار ذکر ہوا ہے جس کا مطلب اسرائیل کی اولاد اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت ہی چہیتی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انامات کی اور یہاں تک کی ان پر آسمانی رزق منو سلبہ بھی اتارا لیکن بدقسمتی سے ان سب نواجشوں کے بعد بھی اس قوم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی گزاری یہودی بہت ہی دھوکے باز چالباز اور فریبی کاموں میں مفتلا رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس قوم پر بہت بار لانت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں ہی بھیجے اسی لئے یہودی آج تک خودگو نبیوں کی پاک نسل مانتے ہیں اور یہودی آج بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کا بادشاہ یعنی دجال آئے گا دجال اس کی آمد اور اس کے خاتمے پر میں نے ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے جس کا لنک آئی بیٹن اور ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال ان کی قوم کے پھر سے خویا ہوا مقام اور مرتبہ دلائے گا دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی دور میں بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اللہ کی چہیتی قوم تھی لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگی رہی اور ہر بات پر اللہ کی قدرت اور نعمتوں کو ماننے کے لئے شرط رکھتی تھی ان کا کہنا تھا ہر بات کے اوپر اگر تمہارا خدا ایسا کر دے یا ویسا کر دے تو ہم اس کو رب مان لیں گے اس کو خدا مان لیں گے مطلب کی وہ ہر بات پر اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے تھے اللہ نے اس قوم کی بہت سی چاہتوں کو پورا کیا لیکن یہ قوم پھر بھی اپنی فریبی اور نافرمانی میں مفتلا رہی یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آزاب اور لانت کا حقدار ٹھیرایا ہے یہودی قوم بادہ خلافی میں بہت آگے تھی اور یہ لوگ اللہ کی بھیجی آیتوں کو اپنی مرضی سے مطلب دیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون سے چھٹکارہ پانے کے لئے سمدر میں راستہ ملنے اور اللہ کے حکم سے آسمانی رزق منو سلوہ کڑی دھوپ سے بچنے بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا سپندوست ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کیلئے گئے تو پیچھے سے اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ان کی باتوں کو بھلا کر ایک زادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجہ کرنا شروع کر دی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضہ کر کے کہا کہ جیسے یہ بچڑا بولتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی تمہارے خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لاسکتے فیرون سے نزاد پانے کے بعد ایک بستی میں داخل ہوتے وقت اللہ نے ان کو معافی کا لفظ ادا کرنے کو کہا لیکن اس قوم نے اس لفظ کو بھی ادا کرنے کے بجائے اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا یہ قوم جان بوجھ کر اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا گرتی تھی بستی میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اس قبیلے نے اللہ سے تقاضہ کیا کہ ہر قبیلے کیلئے الگ پانی کا انتظام کیا جائے اللہ تعالی نے ان بارہ قبیلوں کے لئے بارہ پانی کے چشمیں زادی کر دیئے لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنی فریبی اور چالبازی کی عادت کو نہیں بدلا اس قوم نے نبیوں کو قتل کرنے اور تنگ کرنے میں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کرم کربانے ایک نبی کو کوئے میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑانے کی شاجز میں بھی اس قوم کا ہی کردار یعنی مین رول تھا یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو زمین کی قیادت سے ہٹا کر بنی اسمائل یعنی مسلمانوں کو زمین کی قیادت سوپ دی یہودیوں کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل ہی نبیوں کے وارث ہیں اس لئے ہم بنی اسمائل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہودی بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں دوزک کی آگ نہیں جلا سکتی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی لوگوں کو ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے جب نبی آئے گا تب ہم سب اس کے ساتھ تم سے یعنی مسلمانوں سے لپٹ لیں گے لیکن جب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہی یہودی ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے کیونکہ یہودیوں کی سوچ یہ تھی کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل سے ہوگا یعنی یہودیوں کی قوم سے ہوگا لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا بلکل بھی نہیں ہوا جبکہ ہوا ان کی سوچ سے بلکل الگ آنے والے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے اس لیے یہ قوم یعنی یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی ہے یہودی ہمیسہ فشاد اور ایک دوسرے کو لڑوانے میں آگے رہتے تھے آپ سبھی اس کی زندہ مثال فلسطین کو تو جانتے ہی ہیں جہاں یہودیوں نے بڑی مکاری سے قبضہ کر کے مسلمانوں کو تقلیفے دینا سرو کر دیں اور آئے دن یہودی وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اسرائیل کی اس مکاری میں اسلام کے باقی دشمن دیس اور بڑے لیڈر بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں یہودی جادو سکھاتے اور سیکھتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان کی سنت کہا کرتے تھے جبکہ قرآن پاک میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی تعلق نہیں بلکہ انہوں نے جادو اور سیطانی طاقتوں کے خلاف جنگ کی اور اللہ نے حضرت سلیمان کو جنات اور تمام پر بادشاہت بھی عطا کی یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بار بار تن کیا کرتے تھے یہودی آپ کا مزاک اڑاتے تھے اور لوگوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے مکہ کی فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی تو یہودی خیبر میں بیٹھ کر نبی کریم کے خلاف منصوبے بنانے لگے جب حضرت زبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا شروع کی تو وحی کے ذریعے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان کیا اس لیے یہودیوں نے زبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن مان لیا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنی فریبی مکاری میں لگے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل پر عجاب بھیجا اور ان کو پوری دنیا میں زلیل و خوار اور تتر بتر کر کے رکھ دیا جب بنی اسرائیل مکاری بادہ خلافی اور ترہاں ترہاں کے گناہوں میں مفتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا یہ عذاب عراق کے ایک بادشاہ بخت نصر کی شورت میں آیا بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور یہودی بستیوں کو جلا کر ان کا قتل عام کیا بخت نصر نے چھے لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا قتل کیا اور حیکل سلیمانی کو جلا دیا بخت نصر تابوت سکینہ جو کی یہودیوں میں سب سے اہمیت بالا مقام تھا اس کو اپنے ساتھ لوٹ کر لے گیا بخت نصر نے حیکل سلیمانی کو تبہ کرنے اور تابوت سکینہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ دو لاکھ یہودیوں کو قید کر کے انہیں ستر سال تک اپنا غلام بنائے رکھا دوستو تابوت سکینہ اور حیکل سلیمانی پر میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا لنک ڈسکرپسن اور آئی بٹن پر موجود ہے آپ سے گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں بخت نصر کے ملک عیراق پر سائرت بادشاہ یعنی زلکر نین نے حملہ کر دیا وہ بہت ہی رحمدل بادشاہ تھے انہوں نے ان غلام یہودیوں کو آجاد کر کے یروسلم میں رہنے کی عزازت دے دی اور نیا حیکل بنانے میں بھی مدد کی لیکن یہودی اپنی مکاری چالبازی اور نافرمانی سے باز نہیں آئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ساجسوں سے سولی پر چڑھوا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب ٹائٹس کی سکل میں آیا جو وقت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا ٹائٹس نے لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر حیکل سلیمانی کو ایک بار پھر مٹا دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے ہمیسہ کے لیے نکال دیا اس طرح یہودی پوری دنیا میں تتر بتر ہو کر رہ گئے یہودی پوری دنیا میں ظلیل ہو کر یوروپ میں کئی جگہ بس گئے لیکن ان کا کوئی خود کا دیس نہیں تھا انہوں نے اپنے چالاک دماغ اور فسادی سوچ کی مدد سے پھر پوری دنیا پر اپنا وجود بنانے کے لیے کوشش کی پوری دنیا کو سود اور بینک کے ذریعے اپنی مٹھی میں کر لیا یہودیوں کی اس مکاری اور چالبازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا جس کا نام تھا اڈالف ہٹلر ہٹلر یہودیوں سے بہت نفرت کرتا تھا اور اس نے سیکنڈ ورلڈ والد یعنی درتی وسب ید میں ہٹلر نے لاہو یہودیوں کو آگ کی بھٹی میں زندہ جلوا دیا ہٹلر کی فوج کو یہودیوں کے لیے شوٹ ایڈ سائٹ کا آرڈر تھا اس لیے پورے یوروپ میں ہٹلر کی آرمی نے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا جس کو آج بھی دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے انیس سو سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو برطانیہ نے فلسطین میں اسرائیل کو خڑا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چالاک اور دھوکے باش قوم فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یورسلم اب اسرائیل کی حکومت ہے آج بھی یہودی دیوار گریہ جو کی ایک دیوار ہے اس دیوار پر ماتھا مار مار کر یہودی روتے ہیں اور اپنی خوئی ہوئی عزت کو یاد کرتے ہیں اور اپنے مسیحہ یعنی دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں یہودی آج کے دور میں خود کو اتنا طاقتبر بنا چکے ہیں کہ دنیا کی سوپر پابر بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے یہ یہودی ملک اسرائیل پوری مسلم قوم کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے فلسطین میں اسرائیل نے ہزاروں لاکھوں معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا اور آج بھی بہا پر اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے دوستو آپ سبی سے گجارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں اور دعا کریں کہ ترکی کے صدر اور اس وقت کے سب سے بڑے مسلم حکمران رجب طیب اردوغان کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا کریں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل مستری ویدلتا اف پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ